ہسکیل ساتمہ باپ جو ستائیس آیات پر مشتمل ہے اسرائیل کا انجام نزدیک ہے اور خدامت کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم ذات خدامت خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا ملک کے چار کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے اب تیری اجل آئی اور میں اپنا خضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ تیری ریایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے ترمیان ہوں گے تاکہ تم جانو کہ میں خدا مند ہوں خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے خاتمہ آیا خاتمہ آ گیا ہے وہ تجھ پر آ پہنچا دیکھ وہ آ پہنچا اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی بقت آ پہنچا ہنگامے کا دن قریب ہوا یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں اب میں اپنا کہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غزب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ ریایت نہ کرے گی اور میں ہر کس رحم نہ کروں گا میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خدا مند سزا دینے والا ہوں دیکھ وہ دن دیکھ وہ آ پہنچا ہے تیری شامت آ گئی اسا میں کلیاں نکلی غرور میں غنچے نکلے ستم گری نکلی کہ شرارت کے لئے چھڑی ہو کوئی ان میں سے نہ بچے گا نہ ان کے امبو میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ اور ان پر ماتم نہ ہوگا وقت آ گیا دن قریب ہے نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس کیونکہ ان کے تمام امبو پر غزب نازل ہونے کو ہے کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں کیونکہ یہ رویا ان کے تمام امبو کے لئے ہے ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا نرسنگہ پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا کیونکہ میرا غزب ان کے تمام امبو پر ہے اسرائیل کے گناہوں کی سزا باہر تلوار ہے اور اندر بابا اور قہد ہیں جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا اور جو شہر میں ہے قہد اور بابا اسے نگل جائیں گے لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے اور بادیوں کے کبوتروں کی ماند پہاڑوں پر رہیں گے اور سب کے سب نالا کریں گے ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے سب ہاتھ دھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی ماند کمزور ہو جائیں گے وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے اور ہال ان پر چھا جائے گا اور سب کی مو پر شرم ہوگی اور ان سب کے سروں پر چندلہ فن ہوگا وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی ماند ہوگا خداون کے غزب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا ان کی جانیں آسودہ نہ ہوگی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی اور ان کے خوبصورت زیور شاکت کے لیے تھے پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکرو چیزیں بنائیں اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی ماند کر دیا اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا اور وہ ان کو ناپاک کریں گے اور میں ان سے مو پھیر لوں گا اور وہ میرے خلبت خانے کو ناپاک کریں گے اس میں غرد گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے زنجیر بنا کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پور ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے اور میں زبردستوں کا گھمند مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیا جائیں گے ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے لیکن شریعت کاہن سے اور مسلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی اور ریعت کے ہاتھ کام پیں گے میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے عمال کے مطابق ان پر فتبہ دوں گا تاکہ وہ جانے کہ خدا مند میں ہوں موسیقی 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 موسیقی